بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ ایکنومکس ٹرانزیکشن سے متعلق فقی سوالات کی سٹڈیز کر رہے تھے تو آج کچھ اور بڑی کرٹیکل قسم کے قویسٹنز جو پیدا ہوتے ہیں موڈرن ٹائم میں آن لائن کمپنیز کا جواز کیا یہ درست ہے کہ نہیں اب اس میں فقہا کیا فرماتے ہیں آپ تو خود اپنے لئے سوچ چکے ہوں گے کیا بیانہ کی رقم ضبط کرنا جائزہ یا نہیں اسی طرح مکانوں اور دکانوں کی پگڑی کا شریح حکم کیا ہے کیا یہ درست ہے کہ نہیں ہے اس کو رکھنا زخیرہ اندوزی کی جدید صورتیں کیا ہیں اور اس میں دین کا حکم کیا ہے سمگلنگ کیا یہ جائزہ یا نہیں یہ بڑا آپ ہنسرے ہوں گے سن کے تو آپ کا جو پوائنٹ او ویو آپ اپنا سوچ لیں اور فقہا نے اس میں کیا فرمایا تو وہ بھی سن لیں تو یہ سوال ہے کہ وہ اشیاء جنہیں بیچنے کو سابق فقہ آرام کہتے ہیں مگر اب وہ فائدہ کا سبب بن گئی ہیں کیا اس کی خریدہ فروختہ جائزہ یا نہیں جو پہلے فقہ تو اسے آرام کہتے تھے اس کی ایک ایک اگزامپل ہے جیسے مردار کا جسم ہے ریشم کے کیڑے شہد کی مکھی فضلہ اور اس طرح کی ان چیزیں کیا اگر انہیں جائز کہیں گے تو کیا ذکات ہوگی اس پر؟ اب یہ دیکھیں بڑا کریٹیکل سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ کیا الکوہل مردار اور قنزیر کے اجزاء کا استعمال کوئی کھانے پینے کے علاوہ اور کوئی طریقہ اگر استعمال کریں کوئی جائزہ نہیں مثلا لوگ یہ کرتے ہیں نا میڈیسنز میں استعمال کرتے ہیں ان کیمیکلز کو تو کیا یہ درست ہے کہ نہیں اسی طرح فقہ کے اندر ایک آتا ہے بیہ سلم اب یہ کیا ہے اب اس کے لئے لمبی ڈسکیشن کرنی ہوگی اس لئے ابھی میں جواب نہیں عرف کر رہا لیکن آپ نے اگر فقہ کی بکس میں آپ نے کہیں پڑا ہو گئی ہے بیہ سلم کیا ہے اور اس میں کیا چیز درست ہے اور کیا غلط ہے پھر غرر کی حقیقت کیا غرر کا سمپل بتا دیتا ہوں غرر کہتے ہیں کنفیوز ان کو آپ کنفیوز ہو گئے کسی معاملے میں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے کیا صورت صورتوں میں غرر ہے اور کن میں نہیں ہوتا آپ سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا اچھا کچھ تو آپ خود سوچ لیں گے اور کچھ میں بھی عرض کر دوں گا ایڈورٹائزنگ میں کیا چیز جائز اور ناجائز ہے اور پھر انڈ پہ میں آپ سے عرض میں کر دوں گا پروفیشنل کوڈ آف ایتکس کیا ہے خاص طور پر اسلام میں ڈاکٹرز انجینئرز اکاؤنٹرز آڈیٹرز آئیٹی کے لیے کچھ دین نے کوئی حکامات نہیں ہے کیونکہ آپ نے ہو سکتا ہے کئی بکس میں آپ نے پڑھا ہو کہ دین میں تو ہر چیز کا حال ہے تو بھی اب یہ سوال آپ کے ذہن میں ہوگا نا کہ ان سارے ایریاز کے بارے میں کوئی دین نے کوئی کوڈ آف ایتکس بیان کیا یا نہیں تو یہ سارے قویسٹنز آپ کی برینسٹارمنگ کے لیے ہیں آپ اگر اپنے دوستوں کے ساتھ یہ سن رہے ہیں تو آپ پہلے آپس میں سوچ لیجئے ایک بار ڈسکس کر لیں پھر اب میری عرض بھی سن لیجئے کہ فقہ نے اس میں انہوں نے کیا بیان کیا ہے ایک بار پھر میں یاد کرا دوں کہ بھی اجتحاد اس کو کہتے ہیں کہ جس کا قرآن اور سنت میں کوئی حکم نہیں ہے تو اپنے مفاد تاثب کو چھوڑ دیجئے پہلے تو قرآن اور سنت میں پڑھنے کے ماہ دین کا حکم کیا ہے اگر وہیں پہ ہے تو پھر وہ دین کا حکم ہے اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اس کے لیے پھر آپ سٹیڈی کرتے ہیں حدیث کے اندر سے بھٹتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب دیا ہے تو وہ بھی پھر دین کا حکم ہوگا اور نہیں ہے تو پھر علماء نے فقہاں نے کہ اس طرح سے انہوں نے ریسرچ کی ہے تو ان کی ریسرچ کو ضرور پڑھیں اور ان کے ساتھ ساتھ آپ پھر کمپیرٹیو سٹیڈیز کرتے ہوئے دیکھئے کہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل کس کی ہے اور دلیل کے لحاظ سے آپ ڈیسیئن لیجئے تو یہ آپ کی ڈیسیئنز کا اشتہات کا طریقہ یہ جو فقہاں کا ہے تو یہ آن لائن کمپنیز سے ہم شروع کرتے ہیں اکثر فقہاں تنقید کرتے ہیں اس میں آن لائن کمپنیز کیا ہیں کہ آپ کیا جیسے کوئی ویب سائٹ اپنی وہ بنا لیتے ہیں اور بنا کے وہاں پہ ووٹ پٹ ٹرانزیکشنز بھی شروع کر دیتے ہیں تو فقہ اس میں کہتے ہیں کہ انیتھیکل حرکتیں ہوتی ہیں مثلاً مارکٹنگ میں جھوٹ ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں فہاشی ہوتی ہے اس نوعیت کی چیزیں تو آتی ہیں مثال کے طور پر آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے تو اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کمپنی آپ کو آفر کرے کہ جناب آپ اجازت دیں کہ ہم آپ کی ویب سائٹ پہ ایڈورٹائز کریں گے اور آپ کو اس کا اتنا پروفٹ ملے گا یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کہیں کہ جناب جتنی سیل ہوگی اتنا آپ کی یہاں پہ پروفٹ ملے گا تو فقہ اس میں یہی کہتے ہیں یہ ضرور چیک کر لیں کہ کوئی جھوٹ ایڈورٹیزمنٹ تو نہیں ہو رہی یا کوئی فہاشی یا کوئی اور ایسی کوئی اور گندی چیز اس میں ایسے لوگ اشتہارات کو دیکھتے ہیں کہ وہ جن کی چیزیں لینے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہوتا لیکن خریدنے والے کو ایسے دیکھنے والوں کی تعداد میں اضافہ دکھاتے ہیں اور کسی طرح بھی خریدار نہیں ہوتا معاملہ تو یہ بیچنے کے لیے ایک قسم کا دھوکہ ہی ہے اور کیا ہے یعنی اس کی یہی ایک ایگزیمپل ہے جیسے کہ اس پروڈک پہ یا اس سرویسز پہ اتنے جناب بہت زیادہ اس میں آپ کے آگے ایڈورٹیزمنٹ میں اتنے لوگ سن رہے ہیں اتنا معاملہ آ رہا ہے وہ آپ کو خود یوٹیوب میں آپ کو نظر آئے گا کہ جناب اتنے لوگوں نے اس کو لائف کیا ہوا ہے لائک کیا ہوا ہے بہت سے لوگوں نے یہ فیس بک میں بھی آپ کو نظر آئے گی تو وہ بھی ایک طرح کئی لوگ فراڈ بھی ایسی عرکت کرتے ہیں مثال کے طور پر آرٹیفیشلی خود اس کو اتنی زیادہ جناب بڑی اس کو وہ چیز کو دکھا دیتے ہیں اس میں کلک کرنے والا ایک شخص کئی بار کلک کرتا ہے تو جس سے یہ تاثر یہ آیا جاتا ہے کہ جناب اشتہار دیکھنے والے بہت سے لوگ ہیں جو اسے دیکھ رہے ہیں تو یہ واقع کام کی چیز ہے تو لوگ پھر اس کے ہیڈ کو دیکھ لیتے ہیں دیکھ کے کئی متاثر بھی ہو جاتے ہیں اور چیز بھی خرید لیتے ہیں تو یہ خلاف ہے واقعہ اور دھکہ دائی ہیں فقا اس میں اکثر فقا جو سمجھتے ہیں ان ٹرانزیکشنز کو تو وہ اس پہ یہی تنقید کرتے ہیں پھر انویسمنٹ کے طریقے کار میں مزید یہ خرابی بھی ہے کہ ایک انویسمنٹ پلان میں یومیاں متعین نفع دیتے ہیں کہ جی یہ پورے سال کا پروفٹ یہ ہے مثلا انویسمنٹ ففٹی ڈالر ہے اور روزانہ کی حمدنی زیرو پوائنٹ ٹو فائف ڈالر اس میں اتنی آگئی ہے انویسمنٹ جنب ہنڈر ڈالر آپ لگا دے تو جنب آپ کو اتنا پروفٹ مل جائے گا اسی طرح وہ دکھا دکھا کے بڑھا کے آپ کو کر رہے ہوتے ہیں تو اس فراڈ کے ذریعے ایک سود بھی دیا جا رہا ہوتا ہے یہ نہیں وجہ کیا ہے کہ آپ کو کہا کہ جنب آپ یہ روزانہ آپ صرف زیرو پوائنٹ ٹو فائف ڈالر بس دے دیں دے دیں تو پھر وہ کہیں بینکوں میں جا کے ڈال دیتے ہیں اور وہاں سے پھر اس میں پھر ظاہرہ کے سود کماتے تو اس کا کچھ حصہ بھی شاید دے دیں تو یہ سنویت کی ٹرانزیکشنز اس طرح کی چلتی ہیں لوٹری فراڈ اور جوہ کے ذریعے خرید و فروغ بھی اسی طرح بھی اب تک ہوتی رہی ہے بڑے عرصہ پہلے ابھی بھی آپ آن لائن اس طریقے سے ہو رہا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ یہاں خود انویسمنٹ کرنے سے پہلے ان قباحت امور کو پہلے دیکھ لیں کہ اگر وہ حرام عمل ہے تو اس سے خدا بچے اور حکومت کو ان ویب سائٹس کو روک بھی دینا چاہیے اس کے لئے بہت سی ایسی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں کہ وہ ایڈورٹسمنٹ کے لئے اور وہ اس کے لئے کرتی ہیں آپ کو اور آپ سے پیسے لیتے ہیں اور پھر آپ کو کچھ اگر سچ مچ وہ دیں بھی کوئی پروفٹ تو پھر یہ سوچ لیجئے کہ بھی وہ کسی غلط حرکتوں میں تو نہیں یوز ہو رہا آپ کا تو بس اس لحاظ سے آپ فیصلہ کیجئے گا تو آن لائن کمپنی ہو سکتا جائز بھی طریقے سے کر رہی ہوں کوئی اچھا کام بھی کر رہے ہوں تو وہاں چلیں کوئی ارجہ نہیں آپ کا لیکن اگر وہ غلط حرکتوں میں کر رہے ہیں تو پھر بچنا ہی چاہیے اب دوسرا سوال یہ آیا آپ کا ٹوکن منی جو ہے بیانہ اس کو ضبط کرنا کیا جائز ہے کہ نہیں اس میں بھی فقہہ جو ہے اخلاقی نحرافات کو اس میں ظاہر کرتے ہیں یعنی اب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے کوئی گھر یا دکان آپ نے لی ہے تو اس کے لیے آپ ٹوکن منی دیتے ہیں سٹارٹ میں اور یہی آپ کا بیانہ ہوتا ہے اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو پگڑی بھی کہتے ہیں دکانداروں کے معاملات میں اس میں تو اس میں کیا معاملہ ہے کہ بیانہ کی احسیت بس یہ ہی ہوتی ہے کہ ایک مستقبل میں ٹرانزیکشنز کا وعدہ ہے اس کی اصل حقیقت تو یہ ہے اور خود کو سیریس کرنے کے لیے ایک آپ ٹوکن منی اس لیے دیتے ہیں کہ جو ایک رہن ایک سیکیورٹی کی شکل میں ہوتا ہے اگر خریدنے والے کو کوئی مشکلات ہوئیں تو اس پر بیانہ اسے واپس کرنا ضروری ہے اور اسے ضبط کر لینا گناہ ہے تو یہ اکثر فقہہ کا یہی پوائنٹ آفیو ہے کہ بھی اب مثال کے طور پر آپ نے دکان جو ہے چھوڑ دی کوئی آپ کا نہیں بزنس چھڑا یا آپ نے ایک رینٹ پر کوئی گھر لیا ہوا تھا اور اب آپ کو کوئی پرابلم آئی کوئی وجہ آئی آپ کو چھوڑنا پڑا تو جس آدمی نے یہ ٹوکن لیا ہوا ہے تو اس پہ لازمی ہے کہ وہ واپس کرے اس کے لیے احادیث میں ہمیں یہ سینیریو ملتا ہے یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نہیں الموتہ اپنی بک میں پوری تفصیل سے وہ احادیث بیان کیا ہے جسے بے عربان اسے عربی میں کہتے ہیں یہ وہی ٹوکن والی ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ یہ بڑے سکولر گزرے ہیں صحابہ اکرام میں تو انہوں نے یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیانہ مقرر کرنے سے منع فرما دیا تھا حقیقی علم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے مگر ہمارے خیال میں اس بے عربان معنی یہ ہے کہ ایک آدمی مثلاً قرائے پر جانور لے تو کہے کہ میں آپ کو ایک دینار دیتا ہوں اس شرط پر کہ اگر میں سمان نہ لوں یا قرائے پر نہ رکھوں تو جو دینار میں نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کا ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے زمانے میں اس طرح کی یہ ٹوکنز کو سنبھالنے کا اور اس کو پھر رکھنے کو یہ اس کو منع فرما دیا تھا کیونکہ لوگ اس طرح کی ٹرانزیکشنز وہاں پہ کرتے تھے اچھا خریدنے والا اگر بیانہ واپس لے سکتا ہے تو اس میں مزید کوئی سہود نہیں لے سکتا ہو یہ بات ہے کہ یہ کوئی آپ کا یہ صرف ٹرانزیکشنز کا ایک وعدہ ہے یہ حیثیت ہوتی ہے اس کا یہ بالکل نہیں ہوتا کہ جناب آپ اس کو اگلے کو ایک لون کے طور پر دے رہے ہو اور پھر اس پہ یہ بھی مانگیں کہ جناب ہم پہ اس پہ انٹرسٹ بھی دو کیونکہ انٹرسٹ تو آرام ہے تو مکانوں اور دکانوں میں یہ پگڑی کی شکل بھی اصل میں بیانہ ہی ہے حقیقت یہی ہے اچھا بعض فقہ یہ اس میں کہتے ہیں کہ اگر خریدنے والے کی نیت خراب ہے اور بیچنے والے کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر وہ بیانہ ضبط کر سکتا اور اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی مثال کے طور پر یہ نا کہ ایک آدمی نے ٹوکن دیا گھر یا دکان لیوی ہے اور اب وہ رینٹ نہیں دے رہا اور اس کے بعد اب اس کو نکال رہے ہیں یا خود وہ نکل رہا ہے تو اب وہ اس کے ذریعے پھر معاملہ آ سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کو رینٹ نہیں ملا اگر کو اونر کو تو اس کو جو رینٹ نہیں ملا تو پھر وہ اس کیس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ بیانہ ضبط کریں لیکن اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر آدمی کے افس میں اختلاف ہوں گے اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ کوئی سکولر کچھ نہیں کچھ کہہ سکتا اس کے لئے بقاعدہ عدالت میں پروسس ہونا چاہیے تو بعض فقہ کا یہ پوائنٹیویو ہے لیکن اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھی یہ ٹوکن منی میں کوئی ضبط نہیں کرنا چاہیے اگر تو صرف یہ ٹرانزیکشن ہونے کا ہے اور کچھ دن کا کوئی وعدہ ہو رہا ہے وعدے کے طور پر وہ دے رہے ہیں تو چلو بھی پھر جب وہ ٹرانزیکشن ہو جائے تو خط دے بھی دے ان پر زخیرہ اندوزی کی کیا جدید صورت ہے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا نیتھکل حرکتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے زخیرہ اندوزی میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک معاشرے کے افراد تکلیف میں آ جاتے ہیں دام مسنوئی طور پر بڑھا دیتے ہیں اور اس سے یعنی پرائیسز بڑھ جاتی ہیں اور اس سے اشیاء کی فروغ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے حقیقت ہی ہوتی ہے نا ایک زخیرہ اندوزی کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے اور یہ عام ایسی ٹرانزیکشن ایسی چیزوں میں نہیں ہوتی کہ جس کی ہر انسان کو بہت ضرورت ہوتی ہے بلکہ عموماً یہ کر لیتے ہیں کہ جس کی ہر آدمی کو ضرورت ہے مثال کے طور پر گندم یا چاول جو ہے وہ تو آپ کو ضرورت ہے نا اس کی ہر وقت ڈیلی آپ نے کھانا ہوتا کچھ نہ کچھ یا جیسے پیٹرول ہے تو وہ مجورٹی کو ضرورت ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے سینیریو ہوئے تو اس میں مسلم کے حدیث ہے کہ حضرت معمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زخیرہ کرنے والا غلط حرکت کر رہا ہے پھر عمر رضی اللہ عنہ بھی خدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زخیرہ اندوزی کرنے والا لانت زدہ ہے پھر عمر رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرماتے سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے مسلمان کے خلاف کھانے کی اشیاء کا زخیرہ اندوزی کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غربت افلاس اور جزام کی بیماری ایک بیماری تھی کہ جو لوگوں کو آ جاتی تھی ابھی بھی کچھ آتی ہوگی لوگوں کو میں نے بہت زیادہ نہیں سنا یہ تو بہرحال کہ اس طرح کی اللہ تعالیٰ کبھی پھر یہ بھی کر دیتا ہے کہ اسی زندگی میں بندے پہ مسئیبتیں ڈال دیتا ہے کہ جو آدمی یہ زخیرہ اندوزی کرے تو کبھی اللہ تعالیٰ اس زندگی میں بھی کر دیتا ہے اور آخرت میں تو کنفارم ہے کہ اس کو کچھ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی تو وہ ہم میں سے نہیں یعنی ملاوٹ بیسی کے لیے کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ آپ کو چاہیے تو اس میں کوئی اور چیزیں بھی بیج میں ڈال دیتے ہیں جس کی پرائز زیادہ نہیں ہوتی لیکن آپ سے وہ اوریجنل پرائز زیادہ لے لیتے ہیں تو یہ بھی آپ کے ساتھ فراڈ کا ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ بغیر بتائے کسی عیبدار چیز کو دینی بھائی کے آتھ فروخت کرے اور یہ پچھلے لیکچر میں آپ نے وہ دیکھا ہی ہوگا ایک سینیریو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مارکیٹ کے اندر کوئی پروڈکٹ پڑی ہوئی تھی لگتا ہے کوئی گندوم ہوگی یا چاول یا کچھ ہوگا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے اس کے اندر جا کے اس کے اندر دیکھا تو دیکھا تو وہ گیلا ہوا وہ تھا تو آپ نے فرمایا بھی یہ کیا بھی کیوں ہے تو اب وہ صاحب جو بیج رہے تھے ان کو کہتے ہیں جی اصل میں رات بارش ہوئی تو یہ اس کا ہے تو آپ نے فرمایا پھر آپ یہ کریں اس کو نکال کے اوپر رکھیں تاکہ لوگوں کو اصل سینیریو سامنے آئیں یعنی آپ کی پروڈکٹ میں کوئی بھی اگر کمزوری ہے کچھ ہے کوئی ویکنیس ہے کچھ بھی ہے تو بیج رہے ہیں تو اگلے کو بتائیں ذخیرہ اندوزی تب ہی جائز ہے کہ جب یتیم کی پروپرٹی کو محفوظ کیا جائے یہ ایک سینیریو ہے جو خود قرآن پاک میں جس کی اجازت دی گئے یہ لیکن یہ وہ عام پروڈکٹ نہیں ہے جو ہر آدمی کو ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک آدمی فوت ہوئے تو اب ظاہر ہے کہ ان کی جو کچھ بھی ان کے ظاہر ہے گھر ہوگا گاڑی ہوگی کچھ کیش ہوگا تو اس کو آپ فرض کر لیں کہ وہ صاف فوت ہوئے تو ان کا یہ یتیم بچہ ہی ہے اور کوئی نہیں تو پھر اللہ تعالی نے اس سینیریو میں ایک اجازت یہ دی ہے کہ بھی اس کو سنبھال کے آپ رکھیں یہاں تک کہ یتیم بچہ جب جوان ہو تو تب لے جا کے اس کو دے دیں اس کے بعد وہ جو چاہے کریں یہ سورة سورة نساء میں وہ کہاں میں تو آئیے اسی کی ہم پورا جو سینیریو خود قرآنے پر اللہ تعالی نے بتا دیا تو وہیں سے آپ دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جسر ازر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یا یوہن ناس تقو ربکم اللذی خولقکم من نفس واحداتیوں وخولق منہا زوجہا وبدسا منہما رجالا کثیرا ونساء مطق اللہ اللذی تساعلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا وآتو الیتام اموالهم ولا تتبدل الخبیث بالطیبی ولا تأکل اموالهم الى اموالكم انہو کان حوبا کبیرا انسان اپنے اس سرب سے خبردار رہی ہے جس نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور خواتین دنیا بھر میں پھرا دیں اس اللہ سے خبردار رہی ہے جس کا واسطہ دے کر آپ ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہیں اور رشتوں کے توڑنے سے خبردار رہی ہے بے شک اللہ آپ پر نگران ہے انہیں آپ کو پورا ریکارڈ کر رہا ہے دیکھ رہا ہے کہ وہ آپ کے سورت کو پورا نوٹ کر رہا ہے اللہ سے دری اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دیجئے اور ان کے لئے اچھے فنڈ کو اپنے برے فنڈ سے بدلیے نہیں ان کے فنڈ کو اپنے کیش کے ساتھ ملا کر ہرگز نہ کھائیے اس لئے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے تو دیکھیں یتیم کے کیس میں یہ کیا کہ یہ دردر نہ کرے بلکہ اسی یتیم کو ہی ملنا ہے کہ جو وارث بنائے جو ان کے والد فوت ہوئے پھر مزید ارشاد ہوا وَلَا تُعْتُسْتُ سُفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعْلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامَو وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَقْسُوهُمْ وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتُلُوا الْيَطَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَعْقُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا عَنْ يَكْبَرُ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَقَفَا بِاللَّهِ حَسِيبًا اب وہ یتیم ہی کی بات ہے تو اس میں فرمایا کہ یتیم اگر ابھی نادان اور بیس سمجھ ہو تو اپنے وہ فنڈ جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے اسے بے سمجھوں کو ابھی حوالے نہ کیجئے گا بھی ہاں ان سے فراغت کے ساتھ ان بے سمجھ یتیموں کو کھلائیے پہنائیے اور ان سے بھلائی کی بات کیجئے نکاح کی عمر کو پہنچنے تک ان یتیموں کو جانچتے رہیے پھر اگر ان کے اندر حیلیت پائیں تو ان کا فانڈ ان کے حوالے کر دیجئے اس اندیشے سے کہ بڑے ہو جائیں گے ان کا فانڈ اڑا کر اور جلد بازی کر کے اس کو نہ کہیے گا یتیم کا جو سرپرست کے پاس بڑی رقم ہو اسے چاہیے کہ اس یتیم کے مال سے پرہیز کریں اگر سرپرست خود محتاج ہو تو پھر اپنے حق کے خدمت کے طور پر دستور کے مطابق ایکسیلری کے طور پر فائدہ اٹھا سکتا ہے پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگیں تو ان پر گواہ یعنی ایک ثبوت کے طور پر ٹھہرا لیجئے ورنہ حساب کے لئے اللہ تعالیٰ کافی گواہ ہے یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی اس سیناریو میں کتنی احتیاط کر فرمایا یہ تین بچے ہیں بلکل چھوٹے چھوٹے ہیں تین چار سال کے ہیں تو ظاہر ان کو آپ اگر کیش پکڑا دیں گے تو وہ تو بیچارے فورا نہیں کچھ نہ کچھ ضائع کر لیں گے اس لئے اس کو سنبھال لیں لیکن اس کو سنبھال کے رکھیں اور اپنے کیش کے ساتھ مکس نہ کریں یہ پچھلی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں اور پھر یہ فرمایا کہ بھی یہ نہ کریں اس کو اس تھی کہ اس یتیم بچے کی اگر آپ خدمت کر رہے ہیں تو اس کو اچھی طرح کھلائیں پھلائیں سب معاملہ کریں ان کی ضرورتیں ان کی ایجوکیشن سب پوری کریں لیکن فنڈ کو ایک دم اڑا کے ختم نہ کریں پھر اس کے بعد مزید یہ فرمایا اب جو آدمی خدمت کر رہا ہے اس یتیم بچے کی تو اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اس میں کوئی حامدنی نہ لے لیکن اگر فرض کر لیں کہ ایک جیسے وہ بچے جو ہے وہ یتیم ہوئے اور بہت چھوٹے بچے ہیں اب وہ چچا کے پاس رہ رہے ہیں اور چچا جو ہے خود بہت غریب آدمی تو پھر فرمایا کہ دستور کے مطابق دستور کیا کہ جو انیتیکل طریقے سے نہیں بلکہ بہت ہی ایتیکل طریقے سے ایک معقول آدمی اس لحاظ سے وہ پھر اس میں فیصلہ کرے کہ چلو بھئی ٹھیک ہے اس بچے کی خدمت اتنے عرصہ کرے گا تو اس عرصے کی سیلری لے سکتا بس اتنی ایک لیمیٹر لیکن سیلری کتنی ہو یہ نہیں کہ اتنی ہوگا لے کے آپ لے کے ختم کر لیں پورے اس فنڈ کو نہیں وہ نہیں کریں بلکہ ایک آپ اپنے بچے کو جتنا خرچہ آپ کرتے ہیں بس اتنے ہی خرچہ اس یتین بچے پہ وہی بس اتنے ہی لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں تجنہ بس یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکامات ہیں تب آپ یہ دیکھئے اس پورے میں بس اصل بات چل رہی تھی ذخیرہ اندوزی کی تو اللہ تعالیٰ نے بس اس ذخیرے کو سنبھالنے کا کا گیا ہے کہ جس کا یتین جو ہے وہ جوان جب تک ہو جائے بس یہ بات اب یتین جوان کتنا بڑا ہوتا ہے تو اس کے لئے یہی بتا دیا کہ جب اس کی اہلیت آ جائے کہ وہ فنڈ کو منیج کر سکتا ہو اب وہ کب ہوتا ہے تو ہر انسان کی ایج میں یہ مختلف ہوتا ہے چاہے وہ دلچسپ آتا ہے کہ کچھ فقہانیں اس میں کچھ نے بارہ سال کا رکھا ہے کچھ نے دس سال کا رکھا ہے کچھ نے پندرہ سال کا رکھا ہے لیکن اس کے لئے کوئی بھی سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا ہر انسان کا ایک ڈیفرنٹ ٹائم میں وہ مچور ہوتا ہے اس لئے اس یتیم بچے کو آپ دیکھیں کہ کب جا کے وہ مچور ہوا بات تو یہ بھی ہوتے ہیں کئی جیسے گورنمنٹ اس نے ہم وہاں 18 سال کا رکھا لیکن 18 سال میں بھی بات ایسے جذباتی اور ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں وہ اسی فنڈ کو وہ ایک دم لے جا کے وہ بھی ختم کر کے کچھ یاشی کر لیں گے تو بس دیکھ لیں بس اچھی طرح حاصل حکم یہی اب آئیے اگلے کوئیسٹن پہ ہم آتے ہیں سمگلنگ پہ تو سمگلنگ میں تمام فقہہ اس میں 100% اگری ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ انعتیکل حرکت ہے کہ اگر حکومتی سطح پر جائز اشیاء کی سمگلنگ ممنوع ہے تو پھر اسے اجتناب کریں اسے بچیں ہم کیونکہ کسی بھی ریاست میں رہنے والا شخص اس ریاست سے رائچ قوانین پر عمل درامت کا ایک معایدہ کر رہا ہے اور جائز امور میں معایدہ کرنے کے بعد اسے پورا بھی کرنا چاہیے اس طرح کے جائز امور سے متعلق قانون کی خلاف ورزی گویا معایدہ کی خلاف ورزی ہے اور معایدے کے خلاف ورزی سے شریعت نے اسے حرام کرا دی ہے یہ تو قرآن مجید قرآن مجید میں آپ دیکھیں تو اس میں ہی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی معایدے کو بہت زیادہ اہمی ہوتی ہے تب ظاہر ہے کہ ہم حکومت میں ہم ایک ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک میں ظاہر ہے کہ ہم نے شناختی کارڈ ہے ہمارے پاس یا ہم نے پاسپورٹ لیا ہے اس ملک کا یا پھر اس ملک میں آپ کسی عرب ملک میں رہ کے ایک عمال لے رہے ہیں تو یہ آپ کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس گورنمنٹ سے اور وہاں پہ جتنا جو بھی قانون بناوا ہے اس پر ہمارا معایدہ ہو رہا ہے کہ ہم اس کے مطابق عمل کریں گے اس میں کوئی ایسی عرکت نہیں کریں گے تو پھر سمگلنگ میں کنفرم ہے کہ حرام ہے اس میں تو کوئی بھی کوئی اختلاف بھی نہیں ہے قانون شکنی کی صورت میں مال اور عزت کا خطرہ ہوتا ہے ہوتا کیا کہ اس میں پھر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ چور ڈاکو سمگلرز اور یہ بہت مجرم لوگ جو ہم پتہ نہیں کیا کیا عرکتیں کریں تو اس لیے اللہ تعالی نے اسی لیے حکومت کو بنانے کی اجازت دیا جن چیزوں کی خرید و فرق تلال ہے صرف سمگلنگ کی وجہ سے وہ چیزیں آرام نہیں ہو جائیں گے البتہ ایسا طریقہ اختیار نہ جائز کرائے گا یہ اصل میں یہ سوال اس پہ آتا ہے کہ اگر مجرم نے کوئی سمگل کر کے کوئی چیز بیج دی ہے تو وہ کہا جائز ہے کہ نہیں یہ اس کے ایک ایگزیمپل آپ کو یہ نظر آئی جی کہ جیسے مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ یو ای کی بہت ساری گاڑیاں وہاں سے کئی لوگ جو ہے وہ چوری کر کے اور پھر دوسرے ملکوں میں وہ بھیج دیتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ سمگل ہو کے دوسرے ملک چلی جاتی کیا ان کا اس آدمی کا کہ جو اب وہ پرچیز کر رہا ہے کیا اس کا جائز ہے کہ نہیں اب یہ سوال ہوگا یہ کرٹیکل کیس ہے تو فقہ کہتے ہیں کہ جناب وہ آپ جو خرید رہے ہیں تو وہ حرام نہیں لیکن یہ اصل پورا طریقہ غلط ہے وہ ایک حرام معاملہ ہے تو ایسا کوئی غیر قانونی ایسا معاملہ ہے پکڑے جانے پار یا قید و بند اور اسوائی کہ ایک لازمی چیز ہے تو اس سے بچیں اور اس کے لئے پھر اگر رشوتیں دینا پڑھیں تو پھر تو حرام ہے اور یہ اب دیکھئے کہ جیسے بہت سے لوگ یہ گاڑیاں افغانستان سے سمگل کر کے وہ لیاتے ہوتے ہیں اور وہ بہت سستی مل رہی ہوتی ہیں لیکن جن کو مل جاتی ہیں تو ان کا یہ پرچیز کرنا تو اس کو حرام نہیں کہہ سکتا ہے لیکن اس پورے میں پھر یہ جو بعد میں ہو سکتا ہے کہ وہ الیگل حرکت ہے یا اپنے رشوتوں کی ذریعہ یہ کیا تو وہ حرام ہے وہ معاملہ اب دیکھئے قرآن مجید میں سورہ انفال میں اس پورے سیناریو کو اس طرح سے بیان ہوا ہے الَّذِينَ عَهَدَّا مِنْهُمْ سُمَّ تَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ فَإِمَّا يَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَّرِّبْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُّونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَنْبِذْ إِلَئِهِمْ عَلَى صَوَى إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِ اے رسول خاص کر دیگر قبیلوں کے وہ لوگ جن سے آپ نے معایدہ کیا ہے پھر ہر مرتبہ وہ اپنا معایدہ توڑ دیتے ہیں اور ذرا انہیں درتے نہیں ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا چنانچہ آپ لڑائی میں پائیں تو ان کو ایسی مار ماریں کہ جو ان کے پیچھے ہیں اور ان کو بھی تتر بھتر کر دیجئے تاکہ وہ سبق حاصل کریں لیکن آپ لوگ البتہ ہر حال میں معایدے کی پبندی کیجئے اور اگر کسی قوم سے بد اہدی کا اندیشہ ہو تو اس معایدے کو اسی طرح برابری کے ساتھ ان کے آگے یعنی کینسل کر کے پھینک دیجئے حقیقت یہ کہ اللہ تعالیٰ بد اہدوں کو پسند نہیں کرتا یعنی اب یہ سورہ انفعال اصل میں جہاد کی صورت ہے اور اس میں پورے میں یہ بتایا گیا کہ آپ نے معایدہ کیا انہوں نے اگر توڑا تو پھر آپ ایکشن لیں اور اگر آپ کے لیے جو اہل ایمان کے لیے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ معایدے کو توڑے لیکن اگر یہ لگے کہ یہ قوم نے ابھی یعنی جس کے ساتھ بھی آپ کا معایدہ ہوا انہوں نے ابھی تک تو اس کا کچھ خلاف نہیں کیا لیکن اب لگ رہا ہے کہ وہ توڑنے لگیں تو آپ پھر پہلے کلیر طریقے سے واضح طریقے سے اس معایدے کو کینسل کریں ختم کریں پھر آپ کریں جا لیکن اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے یہ دیکھئے کہ جہاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی پابندی یہ کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کر دی اب ظاہر ہے کہ اس میں حکومت سے جو آپ معایدہ ہوا ہوا ہے تو جب تک آپ کا معایدہ ہے تو آپ وہاں پہ کوئی نہیں کر سکتے لیکن دیکھئے ہمارے ہاں انفورچنیٹلی یہ ہوتا ہے کیس کہ اس سب معایدے کو اگنور کر رہتے ہیں اور بس وہ جہاد پہ ہی فوکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ نے جہاد کی اجازت بھی تب ہی دی ہے اور وہ بھی حکومت کو اجازت دی ہے کہ جب آپ کو یہ معایدہ جب تک ہے تب تک آپ کچھ نہیں کر سکتے معایدے کو پہلے توڑیں کلیر کریں اگلے کو بتا دیں پھر اس کے بعد ایکشن کریں جو کرنا اور یہ حکومت کو اجازت ہے ہم آدمی کو نہیں اب آئیے ہم اگرے کوئسٹن پہ آتے ہیں وہ اشیاء جنہیں بیچنے کو سابق فقہ حرام کہتے ہیں تو وہ لیکن وہ پرانے فقہ وہ تو اس کو حرام کہتے رہے لیکن اب وہ اس کی کچھ کام آگیا ہے اور اس میں کچھ خرید و فروغ جائزہ نہیں جیسے مردار کا جسم ہے ریشم کے کیڑے ہیں شہد کی مکھی ہے فضلہ ہے یعنی گوبر وغیرہ تو کیا اس پر زکاة بھی ہوگی یا یہ جائز بھی ہے کہ نہیں اچھا یہ کیوں ہے یہ اصل میں پرانے جتنے فقہ ہیں ان کے دمانے میں جو چیز کسی کام کی نہیں ہوتی تھی تو اس کو بھی کہتے تھے بھی اس کا کوئی خرید و فروغ جائز نہیں یہ تو بالکل بیکار چیز ہے اس پہ کیا پیسے لینے اور کیا معاملہ لیکن اب ٹکنالوجی جب چینج ہوئی ہے تو ٹکنالوجی انسانوں نے کچھ اور سیکھ لی ہے تو اس میں پھر ہوتا ہے مثال کے طور پر اب دیکھئے کہ جیسے ایک مردار جانور ہے تو بھی آپ بھی سوچیں گے اس کا کیا کریں ہوں نہیں اس میں ہڈی کے اوپر جو رتوبت ہے وہ تو بہرحال کنفرم ہے کہ وہ ان جانوروں کی نفاق ہے لیکن اور اس کو آپ کھا بھی نہیں سکتے کچھ نہیں کر سکتے آپ اسے لیکن اس ہڈی کو تو یوز کر سکتے نا کئی اسی طرح کھال کو بھی یوز تو کر سکتے ہیں اس میں لیدر کے طور پر استعمال تو ہوتی ہے نا وہ تو یہ اب سوال ہے اچھا پھر اس سے زیادہ کریٹیکل سوال یہ ہے کہ جیسے خنزیر کیا ہڈی ہے کیا وہ جائز ہے کہ نہیں یہ اب آپ کے ذہن میں آئے گا یعنی قرآن پاک میں تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ خنزیر تو نا پاک ہے تو بھی یہ نہیں آپ کھا سکتے تو کیا اس کی ہڈی یا کھال یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں اب یہ سوال ہے اسی طرح باقی حلال جانور جتنے ہیں تو وہ بھی مردہ ہو جائے تو پھر تو کھانا جائز نہیں ہے لیکن کوئی اور یوز ہو سکتا مثلا ہڈی کو بھی اب یوز کر سکتے ہیں لیدر کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ ہی بھی ہوتے ہیں کہ کیمیکلز لیا جا سکتے ہیں کہ نہیں ان کیمیکلز کا کئی استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں اب سوچ لیجئے تو اصل سوال اس سے متعلق ہے تو اس کے لیے کافی اکثر فقاب پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حڈی خنزیر کے علاوہ اور باقی جتنے جانور ہیں تو اس میں سے یہ رتوبت جو ہے جو یہ اثر مقترک کا وہ خون کا کچھ تھوڑا سا جوس رہ جاتا نا اس میں وہ ختم ہو جائے اور بدبو وغیرہ ختم ہو جائے اور پاک ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ استعمال کر لیں کھال کو بھی لیدر کو آپ کر سکتے ہیں یوز یا ہڈی کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن خنزیر کو بلکل نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی کو بڑا سکتی سے منع کیا تو وہ تو بلکل ہی نہ کریں اور باقی جانوروں کا ٹھیک ہے جب اس کے لیے پھر وہ دیکھتے ہیں ایک حدیث کا کیس تو کیس اسٹڈی سے اصل میں یہ معاملہ ہے کہ ایک مردہ جانور کا کیس کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صوبان رضی اللہ نے اسے فرمایا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ کے لئے پتھے کا قلادہ اور ہاتھ دانت کے دو کنگن وہ خرید لی جائے اس سے یہی پتہ چلتا ہے اس حدیث میں اتنا ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ پتھے کا قلادہ ہے اور بس یہ دانت جو ہے وہ لے سکتے لیکن یہ بخاری کی حدیث ہے اس میں ایک مردہ بکری کہ رسول اللہ صلی اللہ گزر رہتے تو ایک مردہ بکری کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کیوں بھی آپ نے اس کے کوئی چمڑے کو استعمال کیا صاحبہ اگرام کہا مردہ ہے میں کیا کروں آپ نے فرمایا بھی اس کا صرف کھانا ہی ارام ہے اس سے یہ پتا چلا کہ آپ لیدر کو یوز کر سکتے ہیں تو وہیں سے ہی اسی دلیل پر یہ سوچتے ہیں پھر کہ جناب پھر ٹھیک ہے پھر اگر لیدر بھی اس کے لیے جائز ہے اور اس سے پھر مردے جانور سے کوئی اور آپ کیمیکل لے رہے ہیں یا ہڈیاں ہڈیوں سے کہیں یوز کہہ رہے ہیں خود کھائیں نہیں کھانا آرام ہے لیکن باقی اور چیز ہیں ٹھیک تو یہ کرتے ہیں لیکن کچھ فکا اختلاف بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ صحیح ہے سوال آیا زکاة کا جو جو عمدنی پر جتنی انکم آپ کو آ رہی ہے 5% پہ آتی ہے یہ ملکہ 10% بھی بعض کیسز میں جب کوئی ایکسپینسز نہیں ہے اور جتنہ کیش آپ پہ پڑھا ہوتا اس پہ 2.5% تو زکاة کا فورمولا تو وہ یہ جو پہلے پڑھ چکے تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر اب یہ جیسے شہد کی مکی ہے شہد کی مکی سے تو بہت زیادہ اس کو آپ کو شہد بھی ملتا ہے اس کو بیشتے بھی ہیں تو اس پہ اگر ایکسپینسز ہیں تو پھر تو 5% آپ دیں گے سیلری پر زکاة جو اور اگر کوئی ایکسپینسز ہی نہیں ہے سیرے سے اور نیچرل ہی آپ کو مل گیا تو پھر تو اس پہ 20% تک بھی چلا جاتا زکاة کا اور کیش جو بھی آپ کے ہاتھ میں جو بھی ایسیٹس ہوتے ہیں آپ کے جتنے ایسیٹس بھی ہیں تو اس پہ 2.5% زکاة وہ ہے یہ چیزیں رسول اللہ نے ایکسپشن کے طور پر وہ کر لی ہے کہ ہر وہ چیز جو آپ کے یوز میں ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے اس پہ زکاة نہیں مثال کے طور پر آپ اپنی گاڑی ہے آپ اس کرتے ہیں ہر وقت یوز کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ زکاة نہیں ہے لیکن اگر آپ نے کوئی دس گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں ایک گاڑی آپ یوز کرتے ہیں اور باقی آپ رینٹ رینٹ ایک آر اگر آپ یوز کر رہے تو وہ وہاں سے تو اندنی آرہی ہے تو یہ اس کیس میں ریشم کے کیڑے کے ذریعے آپ فرانس کے لئے سب سے بڑی انڈس تو ظاہر وہاں چونکہ انہوں نے اس کو انکم اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی تو اس لئے انہوں نے اپنی بکس میں اس زمانے میں کہہ دیا لیکن اب ظاہر ہے کہ اب وہ ٹکنالوجی کے ساتھ چینج ہوئی معاملات تو اب پھر کچھ اور پھر اس میں مصول ہوگا اب آئیے ایک اس پہ کہ الکوہل مردار خنزیر کے اجزاء جو ہے کیا اس کو خورنوش کے علاوہ جائز یعنی کسی اور چیز میں آپ استعمال کریں ہوتے لیکن بعض فقہ تو کہتے ہیں کہ یہ سب نجائز ہیں الکوہل سے تو شراب بنتی ہے اسی طرح مردار خنزیر یہ کھانا تو آرام ہے تو کنفارم ہے تو اور چیزوں پہ بھی استعمال نہ کریں لیکن کچھ کہتے ہیں کہ جی آپ کھائیں نہیں لیکن ویسے آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے ابھی اپنے حدیث پڑی تھی قرآن مجید میں یہ ذکر بھی آیا سورة البقرہ میں فرمایا کہ آپ کے لئے صرف مردار خون خنزیر کا گوشت اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام کا زبیعہ کو زبا کرنا والا جانور حرام تیہ ہو گیا اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اس طرح کہ نہ چاہنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا ہو تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں اللہ تعالیٰ یقیناً بخشنے والا ہے اور سرسر رحمت یعنی وہ ہوتا کیا کبھی ایسا کیس ہو جاتا نا کہ آپ جیسے سفر میں کئی ڈیزرٹ پہ گزر رہے ہو اب آپ کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں بلکل کچھ بھی نہیں ہاں آپ کو مردہ جانور آپ کو نظر آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی ایکسپشن دے دی کہ ٹھیک ابھی اگر ایسی حالہ تھا کہ آپ جان پہ چل رہا معاملات تو کھا لیں اس میں گناہ نہیں ہے لیکن آپ میں کوئی خواہش نہیں ہونی چاہیئے کوئی انجوائیمنٹ کرنے کا نہیں ہونا چاہیئے بس یہ ٹھیک ہے مجبوری کر لیں وہ یہ حدیث تو وہ مری بڑی تھی تو اب وہ خاتون کو ایک گفت کے طور پر بکری آئی اور مر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ لوگ اس کے چمڑے کو کیوں کام نہیں لائے تو کہ یہ تو مردہ ہے تو آپ نے فرمایا حرام تو اس کا کھانا ہی ہے یعنی اصل سینریو یہ تھا کہ اصل چیز کھانا ہی حرام ہے باقی چیز ہوں نہیں تو اب وہ اس میں یہ اب فقہ میں پھر یہ question آتا ہے کہ اگر خنزیر کے اجزاء سے بنا ہوا انصر یعنی کوئی کیمیائی تجزیہ سے اپنی پوری حقیقت بدل جائے اور دوسری شکل اختیار کر لے تو پھر یہ جناب پھر اس کا استعمال تو جائز ہے پھر یہ حرمت اور نجاست کے گندگی جو اس کی تھی وہ ختم ہو گئی تو وہ اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا نہیں بن جاتی ہو یا کوئی اور چیز بن جاتی ہو یہ بن جاتا نا آج کل یہ مجھے نہیں پتا اتنا لیکن آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں کوئی یوز ہوتا ہے اس طرح حنفیہ مالکیہ اور امام محمد بن حمد رحمت اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ کوئی بھی نجس این چیز اپنی حالت بدل جائے تو پھر پاک ہو جاتا نا پاک چیز کی راک نا پاک نہیں ہوتی اور جیسے گدہ یا خندیر یا کوئی نا پاک جانور نمک بن جائے تو پھر نا پاک نہیں ہوتا پھر تو ان کی جو گندگی تھی اس کے اندر سب صاف ہوگی ختم ہوگیا تو ان کی دلیل ہے اچھا سیم الکول کا جیسے نشہ کی وجہ سے حرام ہے یہ تو کنفارم ہے لیکن نشہ نہیں مثلا بہت ساری میڈیسنز کے اندر یہ الکول یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے فقا کہتے ہیں جائدہ لیکن کچھ یہ کہتے ہے یہ ہر آلت میں ہمیں نہیں کرنی جائے چیز یہ آرام ہے اور باقی اور یوز میں تو کچھ نہیں اور کھانے میں بھی اگر مجبوری جیسے آلت آجائے تو پھر کھانا بھی جائز ہے تو پھر اس کو اور کسی یوز میں کیا ہر جائے تو ان کی دلیل یہ لیکن بارہ آپ دونوں کے بیسس پہ آپ خود کر سکتے حسلہ کر سکتے اگلا question آیا اخراجات میں اسراف کی حد تک تائین کیا یعنی اسراف کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ خرچہ کر رہا تو اب کیا کوئی اس کی لیمٹ ہے کہ نہیں اس میں تو تمام وہ کہا اگریڈ ہے کہ اسراف تو گناہ ہے یہ تو قرآن مجید میں اللہ طرح کا علاقے میں چینج ہوتی ہے جس کو materiality جس آپ کہتے ہیں material سے مراد کہ جو چیز بہت زیادہ ہے جس پر آپ سوچتے ہیں یہ اہم ہے یہ اتنا نہیں خرچہ کرنا چاہیے اور اس میں کم ہے بس وقع پھر آج کل کے زمانے میں پھر وہ examples کے لحاظ سے وہ سوچتے ہیں کہ جناب یہ اسراف ہے مثلا لاکھوں ڈالر لگا کر کوئی محفل کرنا کیا خیال ہے اس پہ آپ فیصلہ کریں گے ہوگا میرے ساب سطح اگر محفل اپنے کرنی ہے تو آپ کوئی اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو بلالیں کوئی تیس چالیس آ جائیں گے بندے آپ کھانا کھلا نہ ہو لیکن وہاں پہ بھی اتنی بڑی رقم ہے ایک معمولی رقم کپڑے کھانا گاڑی کو زمین میں پھینک دینا کیا یہ اگرچہ ان میٹیریل آپ کے خیال میں ہو لیکن جناب یہ ضرور چیک کر لیں مثال کے طور پہ کھانے میں کوئی بچ جائے تو پھینکے نہیں زیادہ سال کے طور پر آپ کے گھر کے پاس کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تو بہت سارے مزدور آتے ہیں آپ کھانا آپ ان کو دے دیں اس کو پھینکے نہیں سیم اسی طرح کپڑے کا بھی ہے تو یہ بلکل ضائعہ نہ کریں دہشت گردی یا لوگوں کو تنگ کرتے ہوئے جلوس اور دھرنا کرنے پہ اتنے بڑے جو خرچے ہو رہے ہوتے تو کیا خیالہ وہ اس را فیقر نہیں یہ آپ فیصلہ کریں گے یعنی اس کے لئے لاکھوں لوگوں کو کے لئے کھانا وہ بنایا جاتا ہے تو فیصلہ آپ کریں اچھے اسی طرح یہ اکثر کیس ہوتا ہے کہ وضو جب آپ کرتے آپ کریں لیکن پانی وہ کیا کرتے کہ ٹوٹی کو بلکل کھول کھولے رکھتے اور جناب پانی گرتا چلا جاتا تو آپ کہیں کہ اس میں پانی ضائع نہیں ہوتا وہ تو دوبارہ دریاء میں چلا جاتا ہے لیکن جو آپ کی انرجی کے ذریعے آپ کی موٹر کے ذریعے وہ پانی آرہا نا اب تک تو اس کو تو آپ ضائع کی ہے نا تو نہ کریں اچھا لوگوں پہ روپ ڈالنے کے لیے خرچے لوگ کرتے مثلا بہت ہی مہنگی گاڑی لے لی بہت ہی ایکسپنسیف کپڑے یا جیولری یہ لے لی اور وہ اس میں کرتے تو کیا خیال ہے یا دنیاوی محفلوں میں ٹائم دینا تو کیا خیال یہ بھی تو اس راب ہے کہ اگر فیملی کو ٹائم آپ نہیں دیں گے کیونکہ فیملی کو ٹائم کی ضرورت ہے تو یہ ایک ایک ایشمپل یہ ہے آیاشی میں اخراجات جیسے بدکاری میں جا کے جو خرچے کرتے وہ تو کنفرم اس اچھی خواتین وہ کرتی کریں لیکن اتنی زیادہ اگر کریں تو پھر یہ اسراف بن سکتا تو اگر آپ کو گری ایریا لگے تو پھر اس میں زیادہ اچھا ہے کہ آپ کی نصفت آپ کا ایسے دوست جن کے عمدنی کم ہے ان سے پوچھ لیں کہ یہ خرچہ زیادہ ہے کم ہے تو وہیں سے اصل آپ کو صحیح پتا چل جائے گا کہ جناب یہ materiality کتنی ہے زیادہ ہے کہ نہیں یعنی آپ خود اس میں دیکھ رکھتے تو وہیں سے آپ پتا چلے گا ظاہر ہے کہ اس کے لئے کوئی قانون نہیں بنا سکتے لیکن اللہ تعالیٰ اس اصول کو قرآن مجید میں بیان کر دیا تو یہ وہیں سے ہم study کرتے اور وہاں سے فیصلہ اپنے کرنا وہی رحمان ہے جس رحمان کے بندے وہ لوگ ہیں جو زمین پر آجزی کرتے ہیں آجزی سے چلتے ہیں اور جاہل ان سے الجن کرنے کی کوشش کریں تو وہ ان کو سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں وہ راتیں اپنے رب کے آگے سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بالکل آئیڈیل لوگوں کی ایکزیمپل دی ہے کہ آجزی کے بحثیں اور لڑائی جگڑے کرنے لگے تو وہ جان سلام کر کے اچھی طرح مل کے نکل جاتے ہیں پھر مزید فرمایا تو اللہ تعالیٰ کا سجدہ کر کے پھر دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دیجئے حقیقت یہ کہ اس کا عذاب تو جان کو چمٹنے والا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے اس کے بعد ایکسپینسز کی بات آتی واللذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا بقان ابائی نظالی کا قوامہ وہی عالی شخصیت والے بندے ہیں کہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے یعنی ایک درمیانی کا حساب درمیانی کتنا ہو تو میٹیریالیٹی کا میں نے وہی طریقہ آپ سے حرث کیا کہ آپ کو اگر کنفیوزن ہو رہی ہو تو آپ اپنے آپ کی نسبت جو نسبتا جن کے آمدنی کم ہیں جو غریب بن دیں ان سے پوچھ لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جناب یہ خرچہ زیادہ یا کم ہے پھر مزید فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ لَا هَنَ آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَنْ يَفَلْ ذَلِكَ يَلْقَاصَامَ يَدْعَوْا عَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُطْ فِيهِ مُحَانَ وہی میرے بندے ہیں جو اللہ کی راہ میں کسی دوسرے خدا کو نہیں پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ جرم کی کسی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے اور نہ بدکاری سے مرتقب ہوتے ہیں یہ گناہ جو شخص بھی کرے گا اس کا نتیجہ عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اس میں وہ ذلی لے کر ہمیشہ رہ جائے گا تو اس سے وہی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تین جرم بتائے گئے شرک اللہ کے علاوہ کسی کو خدا سمجھنا دوسرا قتل کرنا اور بدکاری تو یہ کتنے بڑے گو رہا ہے کہ اس کو پھر ذلت پھر چلتی چلے جائے گی آپ پتہ نہیں کتنا لمبا چلے اس لئے اس سے بچے ہماری بات تو چل رہی تھی اس راہ پہ تو یہ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا چیز زیادہ ہے ایکسپینسیو ہے کون سی کم ہے اس کے لئے آپ اپنے ان بھائی بہنوں سے پوچھ لیجئے جن کی آمدنی آپ کی نسبت کم ہے تو پھر آپ کو اس مٹی ریالیٹی کا پتہ چلے گا اس کے بعد آئیے اگلا کوسچن بیہ سلم یہ کیا ہے در جدید میں قبضہ سے پہلے ٹرانزیکشنز کی جائز اور نجائز صورت میں کیا کیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی حصول جو قرآن مجید میں بیان کر دیا تو وہی سے ہم دیکھتے ہیں پھر حدیث میں دیکھتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطلی اللہ ان تکونا تجارتا ان تراضم منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کانا بکم رحیم ومن یفعل ذالک عدوانا وظلما فسوف نسلی نارا وکانا ذالک علاللہ یسیرا ایل ایمان ایک دوسرے کا فہنڈا پس میں باطل طریقوں سے نہ کھائیے گا سوائے اس کے کہ آپ باہمی ازادی کے ساتھ رضا مندی کے ساتھ بزنس ہو تو اس سے جس سے کوئی آپ کو مل جائے وہ جائز ہے لیکن ایک دوسرے کو ہرگز قتل نہ کیجئے گا اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالی آپ پر بڑا مہربان ہے یاد رکھئے کہ جو لوگ ظلم یا زیادتی کے ساتھ ایسا کریں گے ان کو ہم ضرور ایک سخت بھڑکتیوی آگ میں جھونک دیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ بہت ہی آسان ہے اب یہ دیکھئے کہ یہی جو جرم ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کی پروپرٹی پر قبضہ کرنا یا لوگوں سے چھیننا یا فراڈ کرنا یا قتل کرنا کسی کو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ پھر گرنٹی دی ہے کہ جنا پھر اس کے لیے پھر بھڑکتیوی آگ میں جھونکے جائیں گے تو بیعت سلم کے لیے آپ اس میں یہ دیکھئے کہ یہ لیکن اصل تو ہم تو اصول پہلے دیکھ رہے ہیں پھر دیکھتے ہیں بیعت سلم کیا ہوتی ہے تو حدیث میں دیکھتے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ خاتون کے حمل کو بیچنے سے منع فرمایا نافع کہتے ہیں کہ ٹرانزیکشن کی یہ صورت زمانہ جاہلیت میں رائش تھی آدمی سوادہ پہ اونٹ خریدتا کہ جب اونٹنی جنے گی پھر وہ بڑی ہو کر جنے گی میں تب جا کے تمہیں قیمت ادا کروں گا اس طرح کی عرکتیں تھی لوگوں تو یہ اس قسم کی عرکتیں کرتے تھے کہ ابھی ظاہر ہے کہ ایک اونٹنی کے پیٹ میں بچہ تو اسی کی ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے تھے تو بیس علم اس طرح کی کچھ ایسی ٹرانزیکشن ہیں کہ جو کنفیوزن والی ہیں تو ان سے ہمیں بچنا ہے تو یہ ایک ایگزیمپل ہے اس طرح عبداللہ بن عباس رضی رہنمہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ خجوروں میں دو اور تین سال کے لئے ٹرانزیکشن کر لیتے تھے اس پہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مستقبل کی ٹرانزیکشن آپ کرنا چاہتے ہیں تو مطیئن پیمانے اور وزن میں مطیئن مدد کریں یعنی بیس علم یہ ہے بیس علم ہوتی ہے فیوچر کی ٹرانزیکشن کہ فیوچر میں یہ ہوگا تو یہ ہوگا اس کی پرائیس آپ پہلے تیہ کر لیتے ہیں معایدہ کر لیتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ نے یہ جب دیکھا کہ خجور کے اگلے دو تین سال میں جو ریزلٹ آئے گا اس کا ابھی سے معایدہ کر رہے ہیں ہم آپ سے خرید دیں گے تو آپ نے فرمایا پھر اس کے لئے پیمانہ یعنی اس کو وزن رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی شخص ایسی چیز بیچنے کو کہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے تو کیا میں اس کو بیچ سکتا ہوں پھر وہ بازار سے خرید کر دیں تو رسول اللہ صلی اللہ فرما جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کو آپ نہ بیچ یہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک آپ کے ہاتھ میں نہ آئے وہ چیز آپ نہ ٹرانزیکشن کریں تو بیس سلم یہی ہوتی ہے کہ جو فیوچر کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جس کو فیوچر کہتے ہیں تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ نے اس سے منع فرمایا کہ بھی اس میں بہت سے رستے بنتے ہیں جسے آدمی دوسرے پر فراڈ کر سکتا ہے یہ بچے اور دوسری بات یہ فرمائی کہ بھی اگر اب یہ جیسے مستقبل کی پرچیز کرنے کی آپ کو معایدہ کرنے بھی لگیں تو پہلے ضرور اچھی طرح چیک کر لیں پرائیسز کو وزن کو ہر چیز پر اچھی طرح چیک کر کہ معایدہ کریں ایسے نہ کریں تو اکثر فقہ کا یہی point of view ہے کہ بیت سلم اسی چیزوں میں ہو سکتی ہے کہ جس کی ایک مقدار یعنی کتنی quantity ہے اور کتنا اس کی صفات کس type کی transactions ہیں اسی پر آپ معایدہ کر سکتے ہیں ایسے نہیں مثلا گھر بنانے کا معایدہ آپ کرتے ہیں آپ نے معایدہ کیا بھی وہ اگلا کہتا ہے کہ ہاں جناب میں آپ کے لئے پورا گھر جو ہے وہ بنا دوں گا تو بنائیں گے تو پھر آپ معایدہ کرتے ہوئے پوری exact transaction کیا کیا آپ کو چاہیئے چیزیں وہ ساری تفصیل سے آئے اسی طرح قسطوں میں رقم لیتے ہیں اور مستقبل میں پھر آپ گاڑی یا plot لیتے ہیں تو جو معایدہ کرنا پورا detail سے legal documents میں ہی کریں تاکہ آپ کوئی نقصان نہ ہو اچھا اکثر فقا اس کو نجائز کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں وہ اگزمپل دیتے ہیں چاول یا گندم پیدا نہیں ہوئی اور اس سے پہلے بیچ رہے ہیں اور کیش بھی لے رہے ہیں تو پتہ نہیں اس میں کھیت میں چاول یا گندم بنے کی یا نہیں بنے کیا پتہ تو commodity trading اس لیے اکثر فقا کہتے ہیں کہ یہ اسی طرح ڈالر یورو یا کسی اور currency کی بغیرہ مستقبل میں دینے کا جو وعدہ اور روپیہ ابھی دے دینا تو اس کو forex trading کہتے ہیں اس لیے کہ پتہ نہیں ڈالر یورو کی value آگے بڑھے گی یا گرے گی اور آپ ابھی سے اسے پی کر کے روپیہ اپنے دے بیٹھیں اور بعد میں آپ کو نقصان ہو اور دوسرے سیناریو میں یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو profit مل جائے تو یہ بھی ایک جوے جیسی شکل ہے تو اس لیے سکولرز اس کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے قسطوں میں رقم لینا اور انعامی سکیم تو یہ انعامی سکیم جو ہے اور قسطوں میں رقم دینا کہ آپ رقم دی رہے لیکن چیز ابھی وہ گھاریا گاڑیا بھی بنی کچھ نہیں تو اس میں پہلے سے آپ جو کر رہے ہیں یہ اپنے جوے جیسی شکل آجاتی ہے قسطوں میں رقم لینا اور گولڈ مائن سکیم پہ جیسے مثال کے طور پر کسی کمپنی نے کہا کہ زمین میں کچھ گولڈ ہے اس کے اندر زمین میں تو ہم نکالیں گے اور آپ کو اس میں اس کا پروفٹ ملے گا تو آپ ابھی انویسمنٹ کر لیں تو آپ انویسمنٹ کر لیں اور بعد میں پتہ نہیں اس کان میں ملے سونا کے نہ ملے تو اس طرح کے ہو جاتی ہیں تو یہ سب فراڈ ہی کے طریقے اتنے تو بیس سلم میں اس لئے سکولرز فقا جو ہے وہی کہتے ہیں یہ ٹرانزیکشن نہ کریں جیسا کہ رسول اللہ کی آدیس میں جو کیس ہم نے دیکھے ہیں تو اس میں ایسی ٹرانزیکشن میں رسول اللہ نے روک یہ کہ یہ نہ کریں اور اگر معایدہ کر رہے ہیں فیوچر کا تو اس کے لئے ہر چیز کلیر ہو کوئی غلطی نہ ہو اچھ اس طرح لٹری ہے تو وہ بھی جو ہی کی شکل ہے کہ ہر کوئی پیسے دے رہا ہے اور پھر کسی ایک کو مل رہا پھر تو جو ہی ہوا ہے لائف انشورنس کمپنیز کی جو پسطیں آپ دیتے ہیں اور طویل مستقبل کے بعد پروفٹ ملنا ہے کہ جب آپ فوت ہوں گے تو پروفٹ ملے گا تو اس کا کیا فائدہ تو تیش شدہ پروفٹ میں سود یا جوے کی شکل بنتی ہے کہ اگر سود نہ بھی ہو تو مستقبل پتہ نہیں کرنسی کی ویلیو کیا ہوگی آپ انشورنس کمپنی میں بارحال فقہ میں اختلاف ہے اکثر فقہ اس کو جائز کہتے ہیں اس لئے کہ میڈیکل انشورنس میں تو حاصل سینیریو آپ پتہ چل جاتا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کچھ عرصے میں بیمار ہو جائیں کچھ ہو جائیں تو اس کا ہسپیٹلائز ہو جائیں تو اس کو ہے لیکن باس فقہ اس کو بھی جوا سمجھتے تو بیس سلم اس ٹائپ کی ٹرانزیکشن ہیں ایک بار پھر انہ حدیث میں دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ نے کس طرح کی ٹرانزیکشن کو بند کر دیا اور کس میں آپ نے اجازت دے دی ہے کیا بھی اگر معیدہ والا ہے تو پھر پہلے اچھی طرح سے بلکل کنفرم کر کر ہی کریں ٹرانزیکشن تو یہاں بھی یہ اب اگلا سوال آتا ہے غرر کا غرر کیا چیز ہے غرر میں نے عرص کیا تھا وہ جس کو آپ کہتے ہیں فراڈ یعنی ایک چیز کلیر نہیں ہوں تو اس میں فراڈ بھی ہو سکتا ہے جیسے اشیاء یا سرویسز کی فرق ہو سکتی ہے ملاوٹ جھوٹ دھوکہ دئی اس طرح کی ہو سکتی ہے اس کے لئے اصل اصول قرآن مجید میں آپ پڑھ لیجئے تو اللہ اللہ کا اصول کیا ہے یہ سورة المتفففین میں فرما دیا بسم تالو علن ناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ اَوْ وَذَنُوهُمْ يُخْزِرُونَ أَلَا يَزُنُّوا اُلَائِكَ اَنَّهُمْ مُبْعُوثُونَ بِيَوْمٍ عَظِيمٍ لَقْ نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے یہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لئے یہ وہ لوگ ہیں لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور ان کے لئے نابتے یا تولتے ہیں تو اس میں کچھ نکچ کرپشن کر لیتے ہیں کیا یہ نہیں سمجھتے کہ ایک دن ضرور اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن کی عدالت کی حاضری کے لئے ہے اب اس کے کیس غرر میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ایک چیزہ آپ کو خود کلیئر نہیں ہے اور ٹرانزیکشن یا معایدہ بھی کر لیتے ہیں اور بعد میں پھر جو ملتا تو وہ صحیح نہیں ملتا تو یہ تو آپ تو مظلوم ہو گئے لیکن جو کوئی آدمی کر رہا ہے تو وہ فراڈ کر رہا ہے تو اس لئے فراڈ کو ابھی خود ہی بات جائیں اب کچھ حدیث میں وہ سینیریو سامنے آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر وہ دونوں تاجر اور گاہ سچ بولیں اور ایک دوسرے پر حقیقت حقیقت حال واضح کر دیں تو ان کی ٹرانزیکشن میں برکت ہوگی اور اگر دونوں نے جھوٹ بولا اور عیب کو چھپایا تو ان کی ٹرانزیکشن سے برکت مٹا دی جائے گی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ستنا یعنی جب مسلمانوں کی باہمی لڑائی ہو رہی ہے تو اس کے دور میں اسلے کو نہ بیچے آپ کیونکہ اس میں ہوگا یہی کہ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تو آپ نہ کریں اس نے آپ کی اگر دکان آپ کی حسلے کیا تو پھر نہ بیچے آپ دیکھیں عمران رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی اپنے سینریو میں انہوں نے یہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا باہی ہے اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو ایسی چیز بیچے جس میں کوئی عیب ہے اور سوائے اس کے کہ وہ اس پہ واضح کر دے اب واضح کر دو تو پھر بھی اگلہ لے لے تو ٹھیک ہے لیکن چھپا کے آپ اگر کر رہے ہیں تو یہ فراڈ ہے اور کرپشن کی یہ جتنی اگزیمپلز ہیں ساری یہ ہیں ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے وہی ہے کہ جو آپ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ دیکھا تو آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کے اس میں جب دیکھا تو دیکھا کہ یہ گیلہ ہے تو آپ نے فرمایا بھی یہ کیا بھی تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ اس میں بارش پڑ گئی تھی تو آپ نے فرمایا پھر آپ کو چاہیے کہ بھیگے وے غلے کو اوپر کر دیتے تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیں دیکھ کے پھر وہ ڈسین لیتے جس نے دھوکہ دیا تو اس کے ساتھ میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ سے یہ کہ رسول اللہ نے کنکری اور غرر پر مشتمل ٹرانزیکشن سے معنی فرمایا تو یہ پچھلے لیکچر میں میں نے ارث کیا تھا کنکری کہ وہ ان کا ایک سٹائل تھا عربوں کا کہ وہ مثال کے طور پر بہت ساری خجوریں یا چاول پڑاوا ہے تو اس میں جناب وہ کر کے آج آپ دور سے اس میں تیر ماریں یا پتر ماریں جہاں پہ لگا وہ آپ کا اچھا وہ مختلف جنگوں پہ رکھ دیتے تھے وہ اب جو ملی اب وہ اگلے کو پتہ نہیں کہ اس میں سے اچھی ملے گی یا بری ملے گی تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا اسی طرح ابو قطادہ انصار رضی اللہ نے جان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹرانزیکشن میں زیادہ قسمیں کھانے سے بچیں کیونکہ یہ چیز فروغ تو کر دیتی ہے مگر اس کی برکت ختم ہو جاتی یعنی قسمیں کھا کھا کے یہ نہ کہ جناب یہ چیز ہے یہ اچھی ہے اور یہ وہ ہے یہ نہ کریں جو چیز ہے بالکل صاف کلیر طریقے سے شنیریو وہ جو اس کی آپ کی پروڈکٹ کی یا سرویسز کی تفصیل بتا دیں جو کمزوری ہے وہ بھی بتا دیں پھر برکت آئی گی برنا نہیں آئی گی تو جناب یہ اب یہ بھی دیکھیں جی ایڈورٹیسمنٹ میں کیا جائز اور نجائز ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا وہی اصول جو ابھی تک آپ صورت النساء میں ہی پڑھ چکے ہیں یا یوہلذین ہامنو لا تکلو اموالکم بینکم بالباطل اللہ ان تکونا تجارتا عن ترادم منکو کہ الیمان آپس میں ایک دوسرے کے فنڈ پر باطل طریقے سے نہ کہیے گا سوائے اس کے کہ یہ آپ کی آزادانہ مرضی کے ساتھ کوئی تجارت ہو تب دیکھیں کہ یہ ہمارے ہاں ٹرانزیکشن ایڈورٹیسمنٹ کے لئے جیسے ٹی وی چینل آپ کو بڑی آفرز دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اتنے منٹ آپ لے سکتے ہیں اور یہ وہ اس کے لئے ظاہر ہے کہ وہ اب آپ نے اگر مارکٹنگ کرنی ہے تو آپ اس کے لئے پیسے دیتے ہیں تو اس میں بہت سارے برے پہلو آتے ہیں تو اس سے اگر آپ بچے رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے نہیں ہے تو پھر نہ کریں فہاشی اور بے آئی کی اگر ایڈز ایسے لگا رہے ہیں تو نہ کریں ایڈورٹائزنگ میں کسٹمر کو جھوٹ بتانا یعنی آپ وہ ایڈورٹیسمنٹ کے اندر بھی آپ کو نظر آتا مارکٹنگ کے لئے کچھ نہ کچھ جھوٹ بتا دیتے ہیں کہ جناب اس لئے پیدا کرتے ہیں تاکہ لوگ خریدیں کسی طرح آپ کی چیز کو حالانکہ ضرورت نہیں مبالغہ آرائی بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں حرام اشیاء یا حرام سرویسز کی مارکٹنگ چلتی ہے کہ مثال کے طور پر یہ غیر مسلم ممالک کہ ہاں یہ زیادہ ایڈورٹیسمنٹ آپ کو نظر آئے گی کہ شراب کی بڑی مارکٹنگ آپ کو نظر آئے گی اسی طرح کچھ اور حرام چیزیں ان کی بھی چلے گی پائیش پرستی کی مارکٹنگ یعنی اتنی خوبصورت بنا کے وہ دکھال دیتے ہیں کہ آدمی بڑی مہنگی چیز خرید لے کسی طرح سارفین کے جذبات کو اپیل کرتے ہیں اور غریب طبقے میں میوسی بھی آ جاتی ہے کہ ہاں ہمارے پاس پیسے نہیں امنی کر سکتے لیکن دل بڑھا رہا ہوتا ہے کہ یہ لیں چیز کو اثراف کی عادت بنایا جاتا ہے اس میں تو یہ دیکھئے یہ ایڈورٹائزنگ اور مارکٹنگ کے طریقوں میں یہ یہ چیزیں برے ہیں تو ان سے آپ نہیں کر رہے یہ سب کچھ تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر یہ ان میں سے کوئی حرکت کر رہے ہیں تو پھر غلط حرکت پھر تو وہ یہ ہے کہ اگلے پہ سائکولوجیکلی آپ چینج کر کے تو وہ ان سے اپنی عمدنی بڑھانا جا رہے اب جنب آخر میں میں وہی ارز کرتا ہوں کہ پروفیشنل کوڈ آف ایتھکس کے دین میں کچھ ہے کہ جس میں ڈاکٹرز انجینئرز اکاؤنٹرز آڈیٹرز آئی ٹی کے ماہرین جو ان سب کے وارے میں جو کوڈ آف ایتھکس ہے کیا وہ اسلام کی روشنی کے ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ کیا یہ درست ہے کہ نہیں فیصلہ آپ نے کرنا میں آپ کے سامنے کچھ اگزیمپلز ارز کر دیتا ہوں لیکن یہ ہنڈر پرسنٹ تو نہیں ہے تو فیزیشنز ڈاکٹرز کے لیے کوڈ آف ایتھکس میں یہ لازمی ہے کہ بینیفیشنز کہ آپ اگلے کا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کریں نون ملیفینیس یعنی نقصان نہ پہنچائے کسی پہ کونفیڈنشیلیٹی کہ اگلے کی کوئی بیماری ہے تو اس کو آپ نہ پھیلائیں لوگوں کو نہ بتائیں چھپا کر رکھیں سوشل جیسٹس عدل کے ساتھ یہ کریں پروسیجرل جیسٹس کہ آپ کو جتنا طریقہ آتا ہے جتنا آپ نے پڑھا ہے یا آپ نے ایک ایکسپیرینس ہے تو اس کے طریقوں کے مطابق ہی کریں صحیح طریقے سے کریں غلط طریقے سے نہ کریں پھر ویریسٹی کے صداقت سچائی کے ساتھ ہر چیز کو آپ اگلے کو بتائیں بھی کہ جناب یہ ہے اور ہاں جی یہ مجھے اس کی سرویسز نہیں مجھے نہیں معلوم اس کی فیڈیلیٹی یعنی خلوص ہونا چاہیے اب آپ یہ بتائیے کہ آپ نے قرآن پاک ابھی تک جو کچھ پڑھا ہے تو اس میں دیکھیں کہ یہ کوڈ آف ایتھکس یا ڈاکٹرز کے لیے کیا یہ درست ہے کہ نہیں میچ کر رہی ہے قرآن سے کہے نہیں فیصلہ آپ نے کرنا اسی طرح آپ کے سامنے انجینئرز کے کوڈ آف ایتھکس کچھ ایڈز کر دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے سیفٹی کے ساتھ لوگوں کی ہیلتھ کے ساتھ آپ نہ کھیلیں بلکہ اس طریقے سے اپنی جو کام بھی آپ نے کرنا ہے بیلڈنگ بنانی ہے کچھ اپنے کوئی اپنے روڈ بنانا ہے تو اس میں اس چیز کا خیال کریں کہ جہاں آپ کو صلاحیت ہے بس وہی پہ کام کریں دوسری طرف نہ کریں کہ بلکل سچائی کے ساتھ کریں جو کرنا چاہ رہے ہیں ایکٹ آف ایچ ایمپلائر اور کلائنٹ ایس فیتفل ایجنٹ کہ آپ اگلے کے ساتھ خلوص کے ساتھ اپنے لوگوں کا آپ جو کام کر رہے ہیں تو یہ لازمی ہے اوائیڈ دیسپٹیو ایکٹس کہ دھوکہ بازی بلکل نہ کریں کانون کے مطابق عالی اخلاق کے ساتھ اور ایمپلی ایک دوسرے پر خلوص کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں تو یہ کریں تو یہ دیکھیں انجینئرز یہی گوگل میں میں نے اس میں سے یہ ارس کیا کچھ اسی طرح اکاؤنٹنٹس کے لیے ان کے کوڈ آف ایتکس میں دیانتداری سچائی تاثب کے بغیر کام کرنا اپنے کام کو سمجھنا اور صلاحیت رکھنا اور دوسروں کی ذاتی انفرمیشن کو چھپانا یہ بھی لازمی آپ کے لیے اور پروفیشنل بیہیویر کہ آپ کو یہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا آپ کو طریقہ بھی آتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے تب آپ آپ خود سوچ لیں اچھ آپ یہ دیکھئے کہ یہ جو ابجیکٹیویٹی جس میں تاثب کے بغیر کام کریں تو یہی سیم وہی چیز علم الفقہ میں بھی یہی چیز آتی ہے یہی ہونی چاہیے اگر تاثب ہے کہ آپ بس اپنے گروپ کے ساتھ ہیں اور بس ویسے ہی سوچ رہے ہیں تو پھر نہ کریں اسی طرح آڈٹ کے لیے کیا کیا ضرورت ہوتی ہے انٹیگریٹی ان آنسٹی کوئی دیانتداری سچائی اور تاثب کے بغیر کام کرنا دوسروں کی ذاتی انفرمیشن کو چھپانا کہ وہ نہیں اب دوسروں کی ایرکی ذاتی چیزوں کو نہ پھلائینا آلہ صلاحیتیں ہونی چاہیے بے لاؤس اور مفاد پرستی سے بچنا ہے اور یہی آپ دیکھیں فقہ میں میں آپ سے پہلے یہ ارز کرتا ہوں یہ بھی کریں اور خود کو ذمہ دار سمجھ کے کریں یعنی کہ اس کا اصل میں ہم اکاؤنٹیبیلیٹی کبھی اس دنیا میں بھی ہو جاتی ہے لیکن آخرت میں تو کنفارم ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر ہم نے جو کچھ کیا اس کا فائنل ریزلٹ اللہ نے دینا ہے اس طرح آئیٹی کی ایتکس کو دیکھ لیں انٹیگریٹی اوبجیکٹیویٹی پروفیشنل کمپیٹنس کونفیڈنشیلیٹی اور پروفیشنل بیائیویئر یہ ہونا چاہیے وہی بات ہے سب جتنے بھی کام ہمارے ہاں ہوتے ہیں ان سب کیا کوڈ آف ایتکس اب آپ نے اب تک جتنا قرآن پاک پڑھا ہے اور جتنی حدیث آپ نے پڑھی ہیں سب میں یہی چیزیں میچ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے چودہ سو سال پہلے وہ طریقے بتا دی ہیں جس پہ انسان بلکہ اس سے پہلے آپ چلے جائیں قدیم سے قدیم کتابیں آپ پڑھ لیں تو رات میں پڑھ لیں وہاں پہ بھی وہی ملے گا یہ ہے کمان تو جناب جو بھی سوالات ہیں بلا تکالف ایمیل کر لیجئے جزا کر اللہ خیر بحسن الجزا